تیرے ہی نام سے ہم مجلس کا آغاز کرتے ہیں تیرے ہی نام سے ہم مجلس کا آغاز کرتے ہیں تو ہی رب ہے ہم تیرے کرم پنناس کرتے ہیں ہم دو سنا ہو اس ذات برحق کی جس کے فضل و کرم سے ہر اچھے کام کامیابی کے ساتھ پایا تکمیل کو پہنچتے ہیں بے شمار درود و سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے بھٹکتی ہوئی اور گمرائی میں پڑی ہوئی انسانیت کو رجد و ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائی خابل احترام ججیس محترم المخام اساتذ اکرام اور میرے ہم عمر ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس محفل میں میری تخریر کا عنوان ہے جدید دور کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہم اس عنوان پر میں اپنے خیالات کے ظاہر کرنے کی جسارت کر رہی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بہر سمات فرما کر کے میری حوصلہ اوضائی کریں گے انشاءاللہ آج ہم جس جدید دور سے گزر رہے ہیں وہ بڑا ہی آزمائش والا دور ہے ہماری زندگیاں بے بسی بے سکونی مایوسی ازیترہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہیں باطل تحریکات اپنے نظریات کو ہم پر نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شریعت میں بے جام مداخلت کی جا رہی ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری آزمائشوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے سے رواداری اور بھائی چارے کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے جدید دور کے ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہیں وہ کیا ہے بلا شبہ وہ صبر کی عالی ترین صفت ہے اس صفت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ پیش کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس مبارک کو لہو لہان کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے راستے میں کانٹے بچھائے گئے سوشل بائیک کارٹ کیا گیا مجنود دیوانہ کہا گیا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی عالی مثال خائم کرتے ہوئے ظالموں کے حق میں دعائی یا کلمات ادا کیے اس لئے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باشعور فرد ہونے کی حیثیت سے جدید دور کے ایسے حالات میں مایوس نہ ہوتے ہوئے ہمیں بھی صبر و استخامت کا ثبوت دینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عملی ثبوت پیش کرنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی صبر و استخامت کا بہترین نمونہ ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال کامیابی ہو اور نصرتوں سے نوازتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آئمہ کرام اور اہل بیعت نے صبر و تحمل و رفو و درگزر کی اعلی مثال آئم کی سب سے زیادہ تکالیف اور آزمائشیں اللہ کے برگزیدہ بندوں نے برداشت کی اور اس پر صبر و شکر کیا جتنا زیادہ صبر ہوتا اتنا ہی اعلیٰ وہ عرفہ مقام سے نوازا جاتا رہا اسلام کی ساری تاریخیں صبر و تحمل اور عفو و درگزر کی ایک طویل داستہ ہیں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی صفت بتاتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو ماخ کر دیتے ہیں اس جدید دور میں جہاں مسلمانوں پر ظلم و بربریت میں روز بار روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایسے وقت میں جو خام مصیبتوں یا مشکل حالات میں صبر کا دامن تھامتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں انہیں اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے شاید اسی لئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا اب کوئی پیغمبر اور نہیں آنے والا پیاس کہتی ہے کہ چلو رید نچوڑی جائے اپنے حصے میں سمندن نہیں آنے والا اور تو پکاریں گا تو سہن حرم آئیں گے پر اڑاتے ہوئے نصرت کے علم آئیں گے اب ابابیلو کے مانند ہم آئیں گے یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کم آئیں گے خابیل احترام سامعین اور اس کے برقس جن خاموں میں ادم برداشت بے سبری اور افوہ درگزہ سے کام نہ لینے جیسی برائیاں پیدا ہو جائے وہ افرہ تفریح ادم اعتماد ادم تحفوظ بدعملی کا شکار ہو کر وہ تباہی کو اپنا مخدر بنا لیتی ہے وہ اپنا بخار کھو بیٹھتی ہے اور صفح ہستی سے ان کے نام و نشان تک مٹا دیے جاتے ہیں سبر و تحمل میں کمزوری اپنے معاشرے کی تباہی کا سبب بنتی ہے اپنے کھوہے ویخار کو بحال کرنے کے لیے دنیا میں معاشرے اور امت مسلمہ کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے معاشرے سے نا امیدی اور مایوسی کا خاتمہ ہونا ضروری ہے سبر و تحمل اور افوہ درگزہ کو فروق دینے سے ہی معاشی معاشرتی سماجی اور مذہبی انتہا پسندی کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے سبرو کو اپنی زندگیوں میں پروان چڑھانے کے لیے تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات بہترین نمونہ پیش کرتی ہیں اتنا کہہ کر میں اپنی تخریق اختتام ایک شیر پر کرنا چاہوں گی اپنے معصوم سے ارمان بھی دے سکتے ہیں اپنے اس غصے کو پہچان بھی دے سکتے ہیں اپنے معصوم سے ارمان بھی دے سکتے ہیں اپنے اس غصے کو پہچان بھی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کریں آمین خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ